باب میں سے ایک کا پاکستانی یا اس ملک کا شہری ہونا ضروری ہے یہ جو سب سے پہلے جنہوں نے شروع کیا تھا بریٹیشرز نے انہوں نے بھی یہ امنڈ کر دی ہے ہمارا جو ریفیوجیز کا ایشو ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے ملٹیپل لیٹیگیشن تھی حالانکہ ریفیوجیز کے کانٹریکٹس میں لکھا ہوتا ہے اس سارے میکنزم میں کہ they would not be entitled but even then they claim and there are hundreds of court cases causing a lot of money جو to be spent by the government تو یہ ہم نے لے کیا ہے کہ any one of the parents must be پاکستانی یہ کمیٹی میں جائے گا آپ اپنی وہاں پہ انپوٹ دیں اس کے بعد house کے سامنے آئے گا the bill further to amend the پاکستان citizens act 1951 the پاکستان citizenship amendment bill 2024 stands introduced item number three ہے نوید سید نوید کمر صاحب to move item number three ہے جی the leader of the opposition کا مائک کھولیں بہت بہت شکریہ جناب سپیکر thank you very much جناب سپیکر یہاں پہ ایک important چیز ہے کہ یہ state owned enterprises کا جو یہاں پہ کل bill present ہوا تھا اور اس کے بعد standing committee on finance and revenue کے پاس بھیجا گیا تھا اب یہاں ستم زریفی دیکھیں جناب سپیکر amendments ہیں state owned enterprises کے act میں number two اہم چیزیں ہیں تقریباً سات amendments آتی ہیں اور committee membran یہاں پہ نوید کمر صاحب standing committee کے chair یہاں پہ موجود ہیں ہمارے یہاں پہ treasury benches کے opposition members کی وہاں پہ ساتھی موجود ہیں اور کسی کو وہ amendments دی ہی نہیں گئی meeting شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ آکے تین federal وزراء وہاں پہ آکے ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں جس committee meeting میں ایک بھی federal ministers government کا کوئی آکے بیٹھ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے تو تین حضرات وہاں پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں اور ساتھ پورا ایک brigade officers کا آکے بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ہم لوگ کوئی artificial intelligence machines ہیں یا کیا ہیں کہ ان ساری amendments کو ہم لوگ evaluate کر کے آپ کے سامنے یہ رکھتیں گے نہ کوئی باتچیت ہو رہی ہے نہ کوئی آپ mind apply کر سکتے ہیں اس کے deep rotate آپ کے بہت دورست اس کے آپ کے نتائج ہوتے ہیں جناب speaker سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ board of directors کو change کر سکتے ہیں یا اس کو لگا سکتے ہیں تو ہمارا question یہ تھا یہاں پہ ابھی finance minister نہیں ہے اور ان لوگوں نے government کے لوگوں نے agree بھی کیا کہ ہم لوگ صحیح بات کر رہے ہیں ہمارے viewpoint کے ساتھ انہوں نے ہمانگی کی اور agree کیا پر یہ party discipline کے تحت یہ bound تھے اور vote ہوا پر ہم نے جب ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ آپ کس طریقہ کار سے board of director members کو لگائیں گے جو اس وقت آج نہیں ہو رہا وہ meetrix کیا ہیں کیا وہ اس کا آپ اس کا ایک board of director member کو آپ لگائیں گے تو اس کا آپ cut cut وہ specifically tailor made کر کے آپ لگائیں گے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آپ کسی کو ہٹائیں گے تو وہ کس basis پہ ہٹائیں گے specific state on enterprises کا عموماً کیا ہوتا ہے جناب speaker جو best practices ہوتی ہیں ہم نے اپنے دور حکومت میں professionally چیزوں کو handle کیا ابھی تو کوئی کسی کا دماد ہے کوئی کسی کا بیٹا ہے کوئی کیا ہے اس کو آکے آپ لوگوں نے boards پہ لگا دیا پھر وہی boards یہ حکومت اپنے ہاتھوں سے پھر توڑ رہی ہے میں نے اسے پوچھا آخر میں کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کنپٹی پہ 9mm بندوق ہے 357 magnum ہے آپ کا 30 talker have ہے 7.62 رکھ کے کر رہے ہیں کون سا وہ اسلحہ ہے جو آئی ایم ایف نے یا کسی نے آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہے اور آپ سے ایک قرار رہے ہیں تو law minister صاحب نے کہا ہے کہ جی magnum ہے میرا خواہد ہے 357 magnum پستول ہوگا ضرور لہٰذا جناب speaker یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کیونکہ آپ نے board of directors میں یا کسی کو لگانا ہے یا کسی کو remove کرنا ہے تو اس پہ criteria ہونا چاہیے board of directors کے matrix کیا ہیں کیا آپ کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی board perform کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے آپ نے اس پہ matrix quantitative لگانے ہیں کیا اس board نے perform کیا کیا اس شخص نے perform کیا کس basis پہ کیا یہ نہیں کہ صرف حاضری کیے ٹی اے ڈی اے لے کے گئے نہیں آپ نے اس پہ پرزمال وہ پی آئے ہے وہ آپ کا steel mil ہے وہ کیا matrix ہیں آپ کا ڈپونٹ analysis financial آپ نے کیا یا نہیں کیا آپ کون سے parameters پورے کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں جناب سپیکر یہ اس چیز کو ہم تو condemn کرتے ہیں خدا رہا یہاں پہ بجٹ میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے privatization proceeds 30 ارب کے ہیں وہاں پہ 1000 ارب روپے کے privatization proceeds آپ جن entities کو آپ privatize کر رہے ہیں 970 اور اب کدھر جائے گا کون شخص ہے جو اس پہ commission مارے گا ٹھیک ہے جو آگے کھولیں کھولیں آپ کا point آگے نا اب we are swing away نہیں جناب سپیکر یہ load of descent ہے میرے چار members ہیں جناب سپیکر تو کمیٹی میں دیا ہوگا نہیں جناب سپیکر یہاں پہ house کے لوگوں کو جو لوگ یہاں پہ vote کر رہے ہیں شاید ان کا ضمیر جاگ جائے آگے سن لی انہوں نے سن لی آپ کا یہ matrix نہیں جناب سپیکر آپ یہ as a leader of the opposition میں کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا میں بالکل اس bill کی technicalities کے اوپر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے لہذا جناب سپیکر یہاں پہ آپ یہ parameter دیکھیں یہ نہ ہو کیونکہ آپ کا interior minister ایک زمانے میں chief minister پنجاب تھا اس نے آپ کا خانچہ مارا ساڑھے چار سو کی گندم import کی آپ کے اس پہ commission مارا نہیں سر وہ بھی state run enterprises ہیں یہ pass operations etc کیا ہیں یہ state enterprises نہیں ہے کیا ہیں یہ کوئی آپ کا تحصیل tmo officer تو نہیں ہے وہاں پہ آپ نے جناب سپیکر ساڑھے چار سو ارب کا خانچہ مارا آپ نے غریبوں کی گندم پنجاب میں خریدی نہیں الٹا اٹھ کے آپ نے ایک دن صبح کا بھی ناوٹ پہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم export کرنی ہے خدارہ آپ کا پیٹ ہے آپ کے پیٹ پہ جہنم کی آج جل رہی ہے کب آپ پورا کریں گے corruption کب آپ جان چڑھائیں گے corruption سے اس طرح نہیں ہو سکتا جی کھولیں insist کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طریقہ کار سے ہونا چاہیے اس کو ہم نے note of dissent ڈالا ہے کہ یہ possible نہیں ہے کہ treasury members راکین اور opposition کے وہ ان amendments کو صحیح طرح digest کر سکیں اور اس پہ debate کر سکیں اور صحیح طریقہ کار سے house کے سامنے لا سکیں ہم لوگ اپنی اور government کے لوگ بھی جو ہیں یہ اپنی fiduciary responsibility اور عوام کے سامنے یہ اپنی responsibility پوری نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جو oath انہوں نے لیا ہے as member of the national assembly یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یہ اپنے ساتھ فریب کر رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ بھی جیک کرتے ہیں جناب سپیکر اور یہ bill ہمارا یہاں پہ floor of the house پہ بھی میں کہتا ہوں ہمارے چار membran بشمول میرے میرے تین اور membran ہیں شاہرام خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ مبین عارف صاحب موجود ہیں اور یہاں پہ محمد علی صرفار صاحب بھی موجود ہیں یہ ہمارے چار membran ہم نے اس کے ساتھ openly descent کی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ پاکستان میں چور بزاری ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر ہمیں معلوم ہے یہ کرب گورنمنٹ ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا مائک کھولیں آپ کا پوائنٹ آ گیا اب تو ہاؤس میں فیصلہ کرنا ہے جناب سپیکر میں آخری آخری بات کرنے کہیں گے کیا ہوگا کہ آپ کی بات ہماری پارٹی سونی اتحاد کاؤنسل ہماری پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اسوسییٹڈ میمبرز انڈیپینڈنٹس ہم لوگ یہ گورنمنٹ کی چور بزاری کو ہر جگہ پہ ہم لوگ اپوز کریں گے چوروں کی حکومت ہے اور ہم لوگ اپوز کریں گے نویر کمر صاحب تو موو آئیٹم نمبر تھری ہے جی ہونربل پرائم منسٹر سر آئی بیک تو پریزنٹ نویر پرزنٹ میں دو باتیں ارز کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ بڑا پن ہے اور آپ کی بطور سپیکر آپ کی بس مجھتا ہوں کہ ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی جنروسٹی بھی ہے کہ آپ لیڈر دی اپوزیشن کو موقع دیتے جو کہ اس ٹرڈیشن اس ہاؤس کی اس کو آپ ریسپیکٹ کرتے اور فالو کرتے بڑی اچھی بات میرے اصد کیسر میرے بہت لائک احترام ہے جب یہ سپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے یہ ریکارڈ کیسے ریکارڈ کیسے تیسری بات تیسری بات جرم سپیکر میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا البتہ یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی شگر ایکسپورٹ ہوئی اور پھر گندم امپورٹ ہوئی اور شگر امپورٹ ہوئی اور عربوں کھربوں کہاں گئے وہ تاریخ کیسے جی نویت کمان صاحب to move آئیٹم نمبر تھری